سردیوں کے موسم میں دل کے دورے اور فالج کا خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے کشمیر میں درجہ حرارت میں کافی کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹرز تشویش کا اظہار کر رہی ہیں اور لوگوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی صلاح دے رہی ہیں کشمیر کے معروف طبیب اور صدر ڈاکٹر ایسوسیشن کشمیر ڈاکٹر نسار الحسن نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ سردیوں میں وہ اپنا خاص خیال رکھیں سر ڈکا ہونا چاہیے، ہاتھ ڈکے ہونے چاہیے موزے لگا کے ہونے چاہیے، ہیڈ سکارف ہونے چاہیے، ہیڈ ہونی چاہیے تو جب آپ اپنے آپ کو گھم رکھو گے تو یہ چیزیں کم ہو جائیں گے کہ سردیوں کا اثر کم ہو جائے گا اور یہ ڈیزیز کم ہو جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ سردیوں سے پہلے یہاں کی ڈاکٹرز وغیرہ لے امفیسز کے ویکسینیشن جو فلو ویکسینیشن ہے، اسے آپ کی جو ریسپریٹری جو علنیسز ہے، وہ بچیں گے دیزمبر کا آدھا مہینہ بیٹ چکا ہے اور وادے کشمیر میں چلہ کل آنے سے پہلے سردی نے اپنا ستم دہانہ شروع کر دیا ہے کشمیر کی کئی علاقوں میں درجہ حرارت مائنس میں درج کیا جا رہا ہے اتوار کی رات کو بھی کئی علاقوں میں پارا لڑک کیا جس میں پہلگام سب سے ٹھنڈا علاقہ رہا جہاں درجہ حرارت منفی 4.5 ڈگری رہا تو وہیں مہکمہ موسمیات کے ایک افسر کے مطابق راجدانی شروع کرد میں اتوار کی رات میں مائنس 3.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا پارا اس کے علاوہ کازی گن میں منیموم ٹیمپریچر 2.8 ڈگری رہا اس کے علاوہ ساؤت کشمیر کے مشہور سیہاتی مقام انتناک زلے میں درجہ حرارت 0.1 ڈگری سیلسیس رہا مہکمہ موسمیات کے مطابق کوکرناک میں ٹیمپریچر 0.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا جو معمول سے 1 ڈگری سیلسیس زیادہ تھا افسران کے مطابق مشہور سیہاتی مقام گل مرگ میں درجہ حرارت 1.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا تو وہیں شمالی کشمیر کے بارہ مولا زلے میں ورلڈ فیموس اس کینگ ریزورٹ میں ٹیمپریچر معمول سے 3.3 ڈگری سیلسیس زیادہ رہا کوپوڑا شہر میں پارہ 3.7 ڈگری اس کے علاوہ جمہو میں منموم ٹیمپریچر 7.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا مہکمہ موسمیات کے مطابق بادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں پارہ لڑکنے کی خبر ہے جس کو لے کر افسران نظر بنائے ہوئے ہیں